اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں RC چینل عیوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عیوب خان دوستو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول کار کی رینج کو کس طرح سے زیادہ کیا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جلکہ وجہ سے ریموٹ کنٹرول کار کی رینج کم ہو جاتی ہے سو آج کی اس ویڈیو میں اس RC کار کی کنٹرول رینج کو زیادہ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے سٹارٹنگ پوائنٹ پر ٹیپ لگائی ہے اور انڈ پوائنٹ ون پر بھی ٹیپ لگا دی ہے سو اس RC کار کو اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے تمام سکریوز کو کھول لیجئے اور جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے سو ایوز اس RC کار کے باڈی شیل کو کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ریموٹ سسٹم کو بھی اوپن کرتے ہیں عام طرح پر جو ریموٹس استعمال ہوتے ہیں ان میں فریکوینسی ٹوئنٹی سیون ایم ایس زیڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ فورٹی اور فورٹی نائن ہوتی ہے اور اس کے بعد سرکٹ کے تمام سکریوز کو بھی ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کے انٹینے کو ہم ریموٹس سے باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیو انٹینہ ہم بائے کریں گے ریڈیو ٹی وی کی شاپ سے عام طور پر یہ انٹینہ مل جاتا ہے تھوڑا سا لینٹھی ہوتا ہے اور تقریباً 50-100 روپیز میں عام طور پر یہ انٹینہ مل جاتا ہے سو اس کی ایکسٹرا جو پیس ہے اس کو ہم علیدہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سرکٹ کے پوائنٹس کے ساتھ ٹچ نہ ہو اس کے ہول کے اندر سکریو کو ٹائٹ کرتے ہیں اور یہی سیم انٹینہ آپ آر سی ہیلیکپٹر کے ریموٹ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایرو پلینز ہوتے ہیں ان کے ریموٹس پر بھی آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں اور سرکٹ بورٹ کے تمام سکریوز کو اسی طریقے سے ٹائٹ کرتے ہیں اور اس کی کنٹرول سٹکس کو فکس کرتے ہیں یہ میتھڈ تقریباً تمام آر سی کارز کے لیے ہے کوئی بھی ریموٹ ہو آپ سیم میتھڈ اپلائی کر کے اس کی کنٹرول رینج کو بڑھا سکتے ہیں اور اکثر آر سی کارز کی کنٹرول رینج کم ہو جاتی ہے اس کی ایک اہم وجہ بیٹری کی ویکنس ہے جب عام طور پر بیٹری ویک ہو جاتی ہیں ریموٹ کی اور کار کی تو اس کی وجہ سے بھی کنٹرول رینج کافی کم ہو جاتی ہے سو آپ نیو بیٹری لگائیں گے تو اس سے کنٹرول رینج کافی بہتر ہو جائے گی اور جو اینٹینہ ہم نے ریموٹ سے نکالا ہے اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے سولڈر کرتے ہیں اور آر سی کار میں جو اینٹینہ وائر ہے اس کو کھولتے ہیں اور جو آخری اس کا سرہ ہے اس کو تھوڑا سا چیل لیتے ہیں اینٹینے کے اوپر اس کو اس طرح سے لپیٹ دیتے ہیں اور اس جگہ پہ ٹانکہ لگا دیتے ہیں اور اس کو اس جگہ پہ fix کریں گے سو اس کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو فولڈ کر لیجئے اوپر کی طرف نیچے سکریو کی جگہ بنی ہوئی ہے اگر جگہ نہ ہو تو آپ خود سے بھی اس میں چھوٹا سا سراخ بنا کے اس میں سکریو کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور جو ایکسٹرا وائر ہے اس کو تھوڑا سا سٹریٹ کر لیجئے اور اوپر باڈی شل میں ایک چھوٹا سا سراخ بنا لیجئے تاکہ اینٹینہ اس میں سے باہر کی طرف نکل سکے باڈی کو اسی طریقے سے fix کر لیجئے اور اس کے تمام سکریوز کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیجئے تو چلیے ویورز چیک کرتے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے اس کے بعد اینٹ پوائنٹ ون پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے اور اس کو ہم آہستہ آہستہ چلاتے ہیں تاکہ اس کی رینج جہاں قتم ہو وہاں پر سمجھ آسکیں اور یہ تقریبا پہلے سے ڈبل اس کی رینج ہے اس جگہ پہ ہم ٹیپ لگاتے ہیں اینٹ پوائنٹ ٹو اور اس کو نابتے ہیں کہ کتنا فرق اس میں آیا ہے سو آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو نیچے کومنٹ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تھانکس اور وچنگ